السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنوفی پائے بنانے کی ریسپی بنوفی پائے بنانا کریم اور ٹوفی کا کمبینیشن ہے جو کہ بہت ہی ریسٹی بنتا ہے اور بہت آسان بھی اس کو بنانا تو چلیے دیکھتے ہمیں اس کو کس طرح سے بنانا ہے بنوفی پائے بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے ٹوفی بنا لینی ہے تو ٹوفی بنانے کیلئے میں استعمال کر رہی ہوں ملک میٹ جو کہ 400 ایمل کا ایک ٹین آتا ہے اور بہت آسانی سے بازار میں ایویلیبل ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پریشر کوک کرنا ہے جب ہم اس کو پریشر کوک کریں گے تب ہی اس کی ٹوفی بنے گی تو ہمیں اس کو پریشر کوک کر میں رکھ دینا ہے اور اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ اس میں ڈوب جائے یعنی کہ یہ پانی کا لیویل اوپر ہونا چاہیے اور یہ جو ٹین ہے یہ نیچے ہونا چاہیے تو اس میں سفیشنٹ پانی ڈالیں گے اچھا خاصا ہمیں اس میں پانی ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ ہمارا ٹن جو ہے وہ اس میں ڈوب کیا ہے اب ہمیں اس کے لیٹ لگا دینی ہے اور اس کو پریشر کوک کر لینا ہے تو چلتے ہیں اب اس کو پکانے کے لیے تو یہاں پر میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس میں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تو ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو بیس منٹ کے لیے پکائیں گے آپ گھاڑی میں ٹائم دیکھ لیجے گا ٹائم دیکھ کر ٹھیک بیس منٹ کے بعد آپ کو اس کو بند کر دینا ہے اور اس کے پریشر کو اسی میں رہنے دینا ہے جب پریشر خود سے نکلے گا تب ہم ٹین کو باہر نکالیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب پریشر نکل جائے اور آپ ٹین کو باہر نکالیں تب آپ ٹین کو کھولیے گا نہیں جب آپ کا ٹین تھنڈا ہو جائے یعنی کہ نورمل ٹمپریچر پر آ جائے تب ہی آپ اس کو کھولیے گا اگر آپ جلد بازی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جل جائیں اس لئے نورمل ٹمپریچر پر جب ٹین تھنڈا ہو جائے تب ہی اس کو کھولیے گا تو یہ دیکھیں ہمارا ٹین نورمل ٹمپریچر پر تھنڈا ہو گیا ہے میں آپ کو سجسٹ کروں گی آپ کو جب بھی یہ ڈیزرٹ بنانا ہو رات میں یہ پروسیس کر کے رکھ لیجئے تو صبح تک آپ کو یہ تھنڈا ملے گا اور آپ کی ٹوفی بن کا تیار ہو جائے گی بس آپ کو فریج میں نہیں رکھنا اس کو باہر رکھے گا اور یہ دیکھیں ہماری ٹوفی بن گئی ہے جو ہمارا ملک میٹ تھا یلوش کلر کا ہوتا ہے اور اب یہ کیرملائزڈ ہو گیا ہے اور ٹوفی کی فارم میں آ گیا ہے تو اب ہمیں اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لینا ہے پورا ٹین میں نے یہاں پر ٹرانسفر کر لیا ہے اب میں اس کو 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو کر لوں گی جس سے کہ یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے گا اور جب ہم اس میں کریم مکس کریں گے تو وہ آسانی سے مکس ہو جائے گی اگر آپ کے پاس مائکرو ویو نہیں ہے تو پھر آپ گیس پر بھی اس کو ہلکا سا گرم کر سکتے ہیں اب میں اس میں آدھا کپ دودھ کے اوپر جمی بھی ملائی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش کریم ڈال لیں یا پھر آپ ویپنگ کریم بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو اس کو مکس کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اچھے سے مکس نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو انکنوینینٹ فیل ہو رہا ہے تو مکسی میں کر لی جائے گا میں نے اس کو ویسکر کی مدد سے اچھے سے ویسک کر رہا ہے اور یہ بلکل سمودھ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح کا ہمیں یہ چاہیے ابھی ہم رکھیں گے اس کو ایک سائیڈ میں اب ہمیں یہاں پر استعمال کرنا ہے بسکٹس کا میں یہاں پر ڈائجسٹیو بسکٹس یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سے بھی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں بس آپ کے جو بسکٹ ہے وہ نمکین نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ کوئی بھی بسکٹ جو کی میٹھا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پندہ سے سولہ پیس میں ہاں پر اس بسکٹ کے یوز کروں گی یعنی کہ پورا پیکٹ یوز کروں گی تو ان بسکٹس کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور اس کا ایک فائن پاوڈر بنا لیں گے تو چلیے گرائنڈ کر لیتے ہیں ان کو تو یہاں پر ہمارے بسکٹس تو پھر آپ دیسی گھی یا پھر ڈالڈا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا میلٹ کر لی جگہ اس کو مکھن ڈالنے سے جو ہم اس کو سیٹ کریں گے ڈش کے اندر تو یہ اس کو فرم کر دے گا اگر ہم مکھا ہی ڈالیں گے تو پھر بسکٹس کا چورا چورا رہے گا یہ فرم نہیں ہو پائیں گے اس لئے اس میں تھوڑا سا مکھن ڈالا جاتا ہے اب ہمیں جس ڈش میں ڈیزرٹ تیار کرنا ہے اس میں ہم یہ بسکٹس کا چورا ڈال دیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے گارنیشنگ میں یوز کر لیں گے اور اس کو پورا ایونلی سپریٹ کر لیں گے اور کسی بھی چیز سے اس کو اس طرح سے پریس کر دیں گے جس سے کہ یہ اچھے سے فرم ہو جائے گا اچھے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو اب ہم رکھ دیتے اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں ادھر ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ایک کپ ہیوی وپنگ کریم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہیوی وپنگ کریم لیں گے تو پھر آپ دو کپ فریش کریم کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر ٹروپیکل کی نون ڈیری وپنگ کریم کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈیری بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں یہ کریم آپ کو ایک دم چل لینی ہے جسے کہ اس میں اچھا سے اسٹیف پیکس بنیں گی ہمیں اس کو وپ کر لینا ہے جب تک یہ اپنی کوئنٹیٹی کی ڈبل نہیں ہو جاتی ہے اور اس میں اسٹیف پیکس نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم اس کو ہائی سپیڈ پر وپ کر لیں گے تو چار سے پانچ مرٹ ہائی سپیڈ پر میں نے اس کو وپ کر لیا ہے اور ہماری کریم اپنی کوئنٹیٹی کی ڈبل بھی ہو گئی ہے اور اس میں اسٹیف پیکس بھی آ گئی ہیں کیونکہ ہم بنافی پائے بنا رہے ہیں تو ہمیں استعمال کرنے ہیں بنانا 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 پلاس ٹوفی اس کا کمبینیشن ہے اسے مل کر بنائے بنانا تو ہم دو کے لیے لے لیں گے اور اس کو فوق کی مدد سے اس طرح سے مشی کر لیں گے تو ادھر ہم نے کے لیے کو مشی کر لیا ہے تو ان کے لیے کو ہمیں اپنی وپ کریوی کریم کے اندر ڈال دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو ٹیبل سپون جو ہم نے ٹوفی بنائی ہے کنڈنس ملک کی وہ بھی اس میں ڈال دینا ہے باقی کی ہم بعد میں یوز کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو ملا دینا ہے تو یہ دیکھیں خوب اچھے سے کیلے اور ٹوفی دونوں کو ہم نے کریم میں ملا دیا ہے اب ہم رکھیں گے اس کو ایک سائٹ میں ادھر ہم ضرورت کے حساب سے دو تین کیلے لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کر لیں گے بہت پتلا نہیں کٹیں گے تھوڑی سی موٹے سلائسز کٹیں گے اس کے تو ضرورت کے حساب سے لے لیں گے دو یا تین کیلو کی ضرورت پڑے گی بسکٹس کا جو ہم نے پاورا بنایا تھا یہ بھی سیٹ ہو چکا ہے تو ہم اس کے اوپر اپنی تیار کری بھی ٹوفی ڈال دیں گے جو ہم نے کندنس ملک سے ٹوفی بنایئے وہ ہمیں اس میں پوری ڈال دینی ہے اور اس کو ایونلی سپریٹ کر لینا ہے اب ہم نے جو کیلے کٹ کر کے رکھے ہیں وہ ہمیں اس کے اوپر اس طرح سے ارینج کر دینا ہے پورا کور کر دیں گے اس کو کیلو سے اور اب ہم نے جو کیلے اور ٹوفی کے ساتھ وہ ہمیں اس کے اوپر پوری پور کر دینی ہے اور اس کو ایونلی سپریٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے جو ہم نے تھوڑا سا بسکٹس کا پاورڈر بچا لیا تھا وہ ہمیں اس کے اوپر اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لینا ہے آپ جیسے چاہے اس کو اپنے حساب سے گانش کر سکتے ہیں سینٹر میں میں تھوڑے سے کٹے وے کیلے رکھ رہی ہوں اس طرح سے آپ جیسے چاہے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے اور اب ہمیں اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے تھڑا ہونے کے لیے میں نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا فریزر میں نہیں رکھا تھا اب یہ ایک دم اچھے سے سیٹ ہو چکے تو ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کا تیار ہو گیا ہے بہت ہی ٹیمٹنگ بنائے اور جب آپ اس کو تھنڈا تھنڈا سرف کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کا تیار ہے اور بہت آسان بھی یہ بنانا بس جب بھی آپ کو یہ بنانا ہو ایک دن پہلے آپ اس کی ٹافی بنا کر رکھ لیں یعنی کنڈنس ملک والا جو پروسیجر ہے آپ اگر پہلے سے کر کے رکھ لیں گے تو بہت ہی ایزیلی یہ ڈیزرٹ بن کا تیار ہو جاتا ہے اگر پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میری آپ سے ہم مل ریکویسٹ بینہ سبسٹرائب کی مجھے گا تینکیو مل ریکویسٹ مل ریکویسٹ مل ریکویسٹ